دوستوں ڈک پر آؤٹ ہونے کے بعد روحید پر بھڑک گئی نیتہ امبانی جس کے بعد ہر دیکھ کا ریاکشن بھی دیکھنے لائک تھا جی ہاں آج راجستان کے خلاف ہو رہے مقابلے میں ممبائی کی ٹیم بہت ہی خراب استیتی میں ہیں راجستان کے گندوازوں نے ممبائی کے ٹاپ اڈر کے بلے بازوں کو میدان پر ٹک نہ ہی رہی دیا چار سے تین بلے بازوں کو ڈک اپنا کھاتا تک کھولنے رہی دیا روحید شرما تو گولنڈ اگ پر آؤٹ ہو گئے پہلی گیندہ روحید کو ٹرینڈ بول لے چلتا کر دیا روحید بھی اپنے شارٹ سیلیکشن سے بے ہاتھ ناخوش دکھے بیسنگ روم میں جب روحید گئے تو وہ اپنے آپ سے بے ہاتھ راش لگے لیکن وہیں اسی وقت وہاں نیتہ مبانی آتی ہے اور وہ روحید کو کچھ سمجھاتے ہوئے نظر آتی ہے ہم سبھی جانتے ہیں دوستوں کی روحید اور مومائی کے منجمنٹ کے بیچ فلحال سب کچھ ٹھیک ٹھاک تو نہیں چل رہا شاید یہاں پر نیتہ مبانی روحید کی اپروچ سے خوش نہیں تھی ہر دیکھ پنڈے میں نیتہ مبانی کس بات سے بہرد حران دکھائے دیئے دوستوں آپ اس پر کیا کہنا چاہتے ہیں کامنٹ کر کے اپنی رائے ضرور دیجئے گا دوستوں جیسے ہی روحید شرمہ اپنے پرانے دوستوں کے ساتھ ملے اس کے بعد ان کے ملنے کا طریقہ دیکھنے لائق تھا بالکل مومائی اور آجستان کے محصے پہلے جیسے ہی روحید کے دوست ہر و جن سنگھ ملے تو وہ سب سے پہلے روحید کو اپنی گودی میں اٹھا گھر گریٹ کرتے ہوئے دکھائے دیئے یہی نہیں دوستوں اس کے بعد جب وہ واقعی لوگوں سے ملنے گئے تو روحید شرمہ سب سے ہاتھ ملاتے ہوئے نظر آئے یہی نہیں بلکہ وہ نوجو سنگھ صدو کے سامنے بوڑ آن کرتے ہوئے دکھائی دیئے اور یہی تو ہے روحید شرمہ کی خاصیت ان کا یہی انداز یہی مزد مولا انداز سبی کو پسند آ جاتا ہے باقی دوستوں آپ روحید کی اس بات پر کیا کہنا چاہتے ہیں کامنٹ کر کے اپنی رائے ضرور دیجئے گا